چیلڈرن ہسپتال کے آڈیٹوریو میں خصوصی تقریب کا انعقاد صوبائی وزیر سہید ڈاکٹر یاسمین راشد نے انصداد خسرہ موہم کا باقیدہ افتتا کیا مشیرے سہید حنیف خان پتافی، ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر منیر، ڈین چیلڈرن ہسپتال پروفیسر مسود صادق سمیت، محکمہ سہید کے افسرانبی موقع پر موجود رہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں پندرہ ہزار ٹیمیں اپنا کام شروع کر چکی ہیں ایک کروڑ نبی لاکھ بچوں کو گھر گھر جا کر اور طبی مراکز میں حفاظتی ٹیکیں لگائی جائیں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں وزیر سیت نے کہا کہ ہار جیت الیکشن میں ہوتی ہے پہلے بھی ایک نمبر الیکشن ہوا اور اب بھی زمنی الیکشن میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کی مشینری استعمال نہیں کی گئی پہلے بھی ایک نمبر الیکشن ہوئی تھی اب بھی ایک نمبر الیکشن ہوئی ہے ہم نے آپ پہلی دفعہ ہوا ہے کسی منسٹر نے کسی ایم پی اے نے کسی ایم اے نے نے جا کے کیمپین نہیں کی ہم نے کوئی گورنمنٹ کی کسی قسم کی مشینری نہیں استعمال کی مشیرے صحت حنیب پتافی نے والدین اسادزہ اور سوشل سیکٹر کو ان صداد خسرہ مہم میں بھرپور حصہ لینے کی تلقین کی پندرہ ہزار سے زائد ٹی میں گھر گھر جا کے خسرہ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائیں گی اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس میں والدین ٹیچر اور سوشل سیکٹر سے تمام لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور خاص طور پر علماء کرام محکمہ صحت اور یونی سیف کے تعاون سے جاری بارہ روزہ مہم کے دوران لاہور کے انیس لاکھ بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بلال چودری لاہور نیوز